اسلام علیکم ناظرین نیو نوٹین ہلاباد کے اس خصوصی ریپورٹ میں آپ کا خرم اقدم ہے آئیے رضا تیاز کی اہم خبر پر جس میں سب سے ہم چاہیے اور 50% جو ریز کرنا چاہیے کیونکہ 52% پوپلیشن کو 27% مل رہا ہے اور جو 10% ہے ان کو 50% مل رہا ہے یہ غلط ہے اس لیے اس کو کریک کرنے کی ضرورت ہے ڈیوٹ کا جس میں ہے ان کو ریلیف بھئی ہے وہ دی جی نہیں کل کہا کہ ویرو دی جو ہے وہ بھی کام نہیں کرتے اور کام کرنے بھی نہیں کرتے ایسا انا کہ وہ اتنا کام کر رہے ہیں کہ 2,000 سکر کلو میٹر پر چین بیٹھا ہوا ہے وہ اتنا کام کر رہے ہیں کہ 55 پٹرولنگ پوائنٹ میں سے 16 پٹرولنگ پوائنٹ ہماری فاؤن نہیں جا پا رہی ہے وہ ہی کام کر رہے ہیں کہ آج وہی ہوت میں نوجوانوں بیروزگاری بہت زیادہ ہے وہ اتنا کام کر رہے ہیں کہ ہم نے ڈیٹا دیا ہے کہ 300 جوائنٹ سیکرٹری سیکرٹری سکرٹری سپوسنسل ہوگی سے کو 11% نہیں ہے یہ مہیند کر رہے ہیں وہ افڈیک رہے ہیں سر راپے یہ اندھی چلو چلنگا نہ لو یہ پاتی تو پدل نڈشاہوں کا شانہ نہیں دیکھ سر let the dates of election be announced to us the way to decide is too early no confidence motion کا چلتے ہیں no confidence میں تو ہم بی آرس پارٹنے کے ساتھ ہم سائن کی ہے we will be supporting the no confidence motion and voting against the moody government بی آرس تو الیکشن سکے لاؤ کا شمون دا کانگرس تہلاؤ کا شمون نٹا رہا یہ too early ہے ربی ڈکڑھ 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 ډکڑھ ڈکڑھ 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 ہمارا جواب ہو گیا ابھی OBC اپورمنٹ کا OBC جسٹس کا سمبلن میں ہم آئے ہیں ہم تمام نیاں کے ارگنیزر کا شکریہ ادا کرتے ہیں تم انہوں نے اپنے محراشت سے کی راج دیتی کی بارت کیا کھیں گے آپ بولیں گے کھیں گے آپ درستہ وادی اہل پر دیکھیں گے اے تو وہ لڑ رہے تو میں ہی کھا کروں آپ اس کو میرے گلے لڑوں گے آپ کس کے ساتھ لڑوں گے میں کس کے ساتھ لڑوں گے ہم دلید سمائج ہیں OBC سمائج ہیں آدیوازی سمائج ہیں جو ویکر سیکشیں ہیں ہم دہیں گے لڑے کے جی مانپور میں ہم بڑا صاحب کی بہت عزت کرتے ہیں چناؤ آئے گا خرید یہ سب کھے سامنے سر سر یہ مانپور کے انسیڈنٹ کے آنے کے بعد وہ ہریانے میں وہ لڑا ہے مانپور کے انسیڈنٹ کے آنے کے بعد وہ ہریانے میں چلتا ہے ہم مانپور میں ڈی ویڈ ہو نی چاہیے فارلیمٹ میں انجسٹس ہو رہا ہے نائنٹی ڈیس سے زیادہ ہو گئے وہاں پر کلنگز رکنے پا رہے ہیں پاچاس ہزار لوگ ریپلوجی بن چکے ہیں ہاؤزنس آف آمز کو لوٹا گیا چار دن پہلے بھی آمز کو لوٹا گیا ہے یہ فیلیر ہے بی جے پی سرکار کا اور یہ بائلنس اسی وقت ہو گئے گا جب بی جے پی اپنے سی ایم کو ہٹائیں گے ریموف کریں گے اور جتنے بھی افنسز ہوئے اس کا ایمپارشل انویسٹیگیشن ہونا ریپ ہوا مہیل آنکھا یہ سب چیز ہیں thank you sir thank you ناظرین نیزوڑین حضر آباد چین کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں اسی خطیق یاد دیں میں میں براہیم اللہ حافظ موسیقی